اسلام علیکم اس ویڈیو کے اندر ہم ڈیجیٹل کلوک بنائے کے دیکھیں اس کے ساتھ ہمارے ہر سیکنڈ کے ساتھ کلوک اپ ڈیٹ ہو رہی ہے اور ساتھ میں اے ایم یا پی ایم بھی لکھا رہا ہے بہت ہی آسان ہے چار پانچ لائنوں کا کوڑ ہے تو یہ میں آپ کو شروع سے بتاتا ہوں کرنا کیسے ہے سب سے پہلے تو ہمیں اس میں ایک یوزر فارم ایڈ کر لیں گے جس یوزر فارم پہ ہم نے کلوک شو کرنی ہے یہ جتنا بڑا اپنے کلوک بنانا ہے اعتنا بڑا یوزر فارم بنا لیں اور یہاں پہ آپ ایک لیبل ایڈ کر لیں یہ ایک لیبل ہو گیا اور اس کے اوپر اس کا جو بیک سٹائل ہے آپ جس طرح کا بیک کلر کرنا چاہیں جیسے ہم نے گرین رکھا تھا اس کو سیلک کر لیں اور یہاں سے اس کا آکے فونٹ کلر آپ وائٹ کر لیں یہ وائٹ فونٹ کلر ہو گیا یہ اگر آپ نے ییلو کرنا ہے تو اس کو یہاں سے ییلو کر لیں اور اس کے فونٹ سائز میں آکے یہاں سے امپیکٹ کر لیں فونٹ سٹائل اور اس کا جو فونٹ سائز ہے اس کو آپ سیونٹی ٹو کر لیں یا جو بھی آپ کو لگے اچھا آپ اتنا کر سکتے ہیں ابھی دیکھیں اس کے اوپر جو لکھا ہوا یہ سائیڈ پیار ہے آپ اس کو یہاں سے سینٹر میں الائن کر لیں تو یہ ہمارے پاس ایک لیبل کیریٹ ہو گیا اس کے بعد یہ یوزر فارم سیلیک کریں اور یہ جو جہاں پہ اس کا کیپشن لکھا ہوا ہے اس کو بھی ہٹا لیں تاکہ ہمیں یوزر فارم کے اوپر کچھ لکھا ہوا نظر نہ آئے اب ہم یہ اس کے اندر ہی جا کے کوڈنگ کر سکتے ہیں لیکن یہ تھوڑی مشکل ہوگی اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک نیا موڈیول ایڈ کریں آپ انزرٹ پہ جا کے یہاں پہ موڈیول پہ جائیں گے تو میں نے یہاں پہ موڈیول ایڈ کر لیا اس میں بتاؤں گا چار پانچ لائنوں کا کوڈ ہے وہ کیا کرنا ہے موڈیول کے اندر جا کے بیسکلی ہم اپنی مرضی کا ایک فنکشن بنا سکتے ہیں کوڈ بنا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے کوڈ لکھا تھا سیمپل اتنے ہی کوڈ ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ ایک فنکشن ڈیفائنڈ کریں گے ہم لکھ سکتے ہیں سب اور اس کو کر سکتے ہیں سٹارٹ کلوک سٹارٹ کلوک کے نام سے ہم نے ایک فنکشن بنایا اور جیسی آپ اس کو انٹر کریں گے انٹ سب اس نے آٹومیٹکلی کر دی لیکن سٹارٹ کلوک میں ہے جب بھی ہم نے کلوک سٹارٹ کرنی ہے تو ہمیں کرنٹ ٹائم کا پتہ ہونا چاہیے جو کہ میں نے نام دیا کوئی بھی ویریابل کا نام دے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ نام دیا کرنٹ ٹائم اور کرنٹ ٹائم میں آپ لکھے دیں ناو ابھی کا جو بھی ٹائم ٹائم ہوگا وہ اس میں آکے سیو ہو جائے گا لیکن یہ ٹائم ایسے شو ہوگا فار ایزمپل یہاں پہ آپ دس بچ کے چوبیس منٹ ہیں اور جتنے بھی سیکنڈ ہوگی وہ ایسے شو ہو جائے گا آپ کے پاس پی ایم یہ انکریز نہیں ہوگا ہمیں کیا چاہیے یہاں پہ سیکنڈ ہر سیکنڈ انکریز ہوتا رہے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو کرنٹ اپ ڈیٹ ٹائم کا ایک اور ویریابل بنایا ہے یہاں پہ آکے کرنٹ اپ ڈیٹ ٹائم اس میں ہونا چاہے اس میں جو اب کا ٹائم ہوگا نہ ہو اور اس میں آپ نے بلس کرنا ہے ٹائم سیریل ٹائم سیریل میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ دیکھیں گھنٹے تو ایڈ کرنے ہی ہم نے اگر آپ یہاں پہ ون کر دیں گے تو ایک گھنٹ آئیڈ کرے گا فارید اپل بھی گیارہ چل رہے ہیں دس چل رہے ہیں تو پھر گیارہ ہو جائیں گے بارہ ہو جائیں گے ہم نے گھنٹے نہیں اپ ڈیٹ کرنے نہ ہی منٹ اپ ڈیٹ کرنے جس سیکنڈ اپ ڈیٹ کرنے ہمارے پاس کیا ٹائم آئے گا ابھی کا جو بھی ٹائم ہوگا اس میں ایک سیکنڈ ڈیٹ ہوتا رہے گا ایک سیکنڈ ڈیٹ ہوتا رہے گا اچھے اس کے بعد دیکھیں اس کرنٹ اپ ڈیٹ ٹائم ہی ہمارے پاس منٹ ہوں گے سیکنڈ ہوں گے اور بھی بڑی چیزیں ہوں گی تو ہمیں ایک ویریبل ڈیفائن کر لیں گے جس میں ہم بتائیں گے کہ اس میں کس طرح کا ڈیٹا ہوگا اس کو ہم نے پہلے بھی ڈیسکس کیا تھا کہ ویریبل کا کیا مطلب ہوتا ہے تو ہمارے پر ڈیم لکھیں گے جو کرنٹ اپ ڈیٹ ٹائم ہے اس کو ایس کر لیں ڈبل کے اس میں ڈبل ویلی ہوگی گھنٹے منٹ سیکنڈ وہ ساری چیزیں ہوں گی کرنٹ اپ ڈیٹ ٹائم کو ہم نے شروع کرنا ہے کب شروع کرنا ہے یہ بتائیں گے تیک ہے اپلکیشن کا بیلٹ این ڈ ٹائم ڈاٹ اون ڈ ٹائم ڈاٹ اون ٹائم ڈاٹ اون ٹائم ڈاٹ اون ٹائم کا مطلب ہے کسی بھی سپیسی ٹائم کو ٹائم پے ہم بنا سکتے ہیں کوئی کام کرنے کے لیے تو کونسا سپیسیفیس ٹائم ہے کہ ہمارے پاس تو ڈیٹ ٹائم ہو اس ٹائم پے آپ نے کیا کرنا ہے اس ٹائم کے آپ نے یہ والا فنکشن چلا دینا ہے سٹارٹ پلوک والا تو میں اس کو کوپی کر کے اس کے اندر لکھ لیتا ہوں ڈبل کوٹیشن میں بریکٹ نے لکھ رہی ہے اس ٹائم پہ کرنٹ اپڈیٹ ٹائم جو بھی ہوگا اس پہ آکے اس فنکشن کو رن کرتے گا اب ہمارے پاس فنکشن تو رن ہو گیا لیکن ریزلٹ کہاں پہ شو ہوگا بسی کے لئے یہ بتانے کہ ریزلٹ کہاں پہ شو کرنا ہے تو ریزلٹ شو کرنا ہے ہم نے دیکھ یہاں پہ یہ یوزر فارم ہے ہمارے پاس یوزر فارم ڈارٹ اس کا جو لیبل ہے لیبل ون میں جا کے اس کا جو کیپشن ہے کیپشن کو چینڈ کرنا ہے تو اس پہ جو ویلیو آئے گی وہ کونسی ہونی چاہیے یہ کرنٹ اپڈیٹ ٹائم والی ویلیو آپ یہاں پہ لکھ رہے ہیں تو یہ لیبل ون پہ جا کے کرنٹ اپڈیٹ ٹائم آ جائے گا اب یہ جو ٹائم آئے گا دیکھیں بھائی ڈیفارٹ آپ کو پتہ ہے جو ایکسل میں ٹائم آتا ہے وہ ون ٹو ٹی فور پائٹ ٹائم کی اس طرح کر کے ہوگا لیکن ہم نے کیا کرنا ہے اس کو فورمیٹ بھی کر دینا ہے اس کو سیمپل ہم نے copy کرنا ہے یہاں سے paste کر دینا اور اس کو فورمیٹ کر دینا ہے اس کا جو فورمیٹ اب وہ change کرنا ہے فورمیٹ میں کیا change کرنا ہے یہ بتانا ہے ہم نے ایک اپڈیٹ ٹائم ہو اس کو آپ میں کس فورمیٹ میں کرنا ہے یہ بتائیں گے آرز میں اس کے بعد colon ہو اس کے بعد minutes ہوں کولن ہو double second اور پھر ہم میں space دیکھیں ایم یا پی ایم ہو سکتا ہے یہاں پہ تو اس طرح کا ہمارا ٹائم ہوگا اب ہم نے ٹائم کا فورمولا ڈیفائن کر لیا اب ہم نے اس والے جو فنکشن ہم نے بنایا اس کو کوپی کرنا ہے یوزر فرم میں آکے ڈبل کلک کرنا ہے اور اس کے انیشیل آئیز ایبنٹ پہ ہم نے اس کو کول کر لینا ہے یہ فنکشن کول ہوگا اب دیکھیں ہماری کلوک سٹارٹ ہوگی لیکن وہ کبھی بندی نہیں ہوگی وہ چلتی رہ گی مطلب آپ کو یوزر فرم میں ایرت آ سکتا ہے ہم نے کلوک کو سٹاپ بھی کروانا ہے تو اس میں ہم کیا کریں گے سٹاپ کلوک کے لیے ایک پھر فنکشن بنائے گی ہم لکھ سکتے ہیں سب سٹاپ کلوک اور یہ بریکٹ اوپن کریں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس بھی آٹومیٹک لیے اینڈ سب آگیا اس میں صرف ایک چیز کرنا ہے آپ نے یہ والا کوپی کرنا ہے جو آن ٹائم والا ہے اس کو یہاں پہ پیس کر کے ڈبل کاما لگا کے اس کو فالس کر دینا ہے یہ فالس ہو گیا بائی ڈی فالڈ یہ ٹرو ہوتا ہے یہاں پہ اس کی ویلیو ہم نے ٹرو نہیں لکھی تو ہم نے اس کو فال کر دیا اس کا مطلب ہے یہ جو فنکشن اس میں کیا تھا اس ٹائم پہ سٹاپ کلوک کیا تھا تو یہ چل گیا تھا سٹاپ کلوک اب جب انہیں فالس کیا تو یہ بند ہو جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس فنکشن کو کوپی کرنا ہے اور یوزر فرم پہ واپس آکے پریج تو اس میں آو کر اس کو کال کر لیں اس کے بعد ہم اس کو رن کریں تو دیکھیں اچھا یہ کیون Cafes ہو رہا مانینج میں جائیں اور یہاں پہ دیکھیں ہم نے سو بجاہ ہے ہم نے ایک گل کر دیا اب واپس جائیں گے 사람 میں اور اس کو رن کریں تو دیکھیں ہمارا جو بجاور چل دیا اور حسناً اپ ڈیٹ ہرہا ہے اب ہم یہاں سے Yoosterior فارم کا ٹائز ہو کر دیں گے تک کہ ہمیں پورا پورا لیبل نظر آئے اب یہ اس طرح کا کلوک آ رہا ہے اس کلوک کو آپ کسی بھی یوزر فارم میں یا ایکسل شیٹ میں ایڈسٹ کر سکتے ہیں اتنا چھوٹا سا گوڑے اور ہمارے ڈیجیرل کلوک ریڈی ہو گئی